اسلام علیکم ناظرین نوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے پاکستان میں اس وقت جو الیکشن کا محول بنانے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن بن نہیں رہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو وجوہات یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پہ بلیم کیم کھیل رہی ہیں ایک دوسرے پہ سنگین الزامات لگا رہی ہیں اور اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ واحد پاکستان کا الیکشن ہے جو پہلے سی متنازع ہو چکا ہے اور دوسری طرف وہ پولٹیکل جو ایک ماحول بنتا ہے ظاہر ہے جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو پولٹیکل پارٹیز اپنے منشور کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں عوام میں جاتے ہیں لوگوں کنونس کرتے ہیں وہ چیزیں نظر نہیں آرہی بہت لیمٹیڈ نظر آرہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز عوام میں کیوں نہیں جا رہی ہیں کیا وجوہات ہے کہ وہ عوام میں اس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز نہیں نظر آرہی جیسے ماضی میں پولٹیکل پارٹیز لیجرز یا جو ان کے کینڈیڈ ہوتے تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں تنظیم کام کر رہی ہوتی تھی حالانکہ الیکشنز میں اب زیادہ دن نہیں رہ گئے یہ نومبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور دسمبر اور اس کے بعد جنوری اور پھر فروری آٹھ فروری کو ہے تو گویا دو دھائی مہینے کے اندر اندر پاکستان کی سیاسی حالات بہت چینج ہوتے تھے الیکشن سے پہلے لیکن یہ الیکشن سے پہلے حالات چینج نہیں ہو رہے نظر نہیں آ رہے دوسری طرف عوام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا بھی انٹریسٹ نظر نہیں آ رہے مثلا ان سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ الیکشن تو وہ تو کہتے ہیں ہمیں الیکشن ہوئی نہیں چاہیے وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کسی سیاسی جماعت پر اعتبار ہی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کنٹینیو رہنے دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے ہمیں دھوکا دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل یہ حل نہیں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم جسے ووٹ دیتے ہیں وہ نہیں جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا اب یہ ایک الزام بھی آ رہا ہے کہ جناب علی الیکشن کمیشن اور نیگرہ حکومت جانبدار ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ سیلیکٹڈ لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور عوام میں اس قسم کی بنیاد پر غم و غصہ بھی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیوئنگ پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی وہ کنونس ہے اس بات پر اور اس سلسلے میں عوام اپنے مسائل کے اوپر توجہ دی رہی ہے جو کہ کسی کے پاس روڈ میپ نہیں ہے اس وقت کسی کے پاس کوئی ایسا روڈ میپ نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے پاس کہ وہ جو 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 عوام کے مسائل ہیں ان کے بدترین مسائل کے حل کے لیے کوئی روڈ میپ یا جو معیشت کی اس وقت بہت بری حالات ہے اس حالت کو درست کرنے کے لیے اس کے حل کے لیے روڈ میپ ہو کہ کوئی سیاسی جماعت یہ روڈ میپ دے کے الیکشن کے بعد ہم یہ کریں گے بلکہ سب ووٹ تو مانگ رہے ہیں اقتدار میں آنی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن عوام کے مسائل کے لیے کسی کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ایک طرف یہ اور دوسرا عوام کے ساتھ جو پچھلے سولہ مہینے میں ہوا اور اس سے پہلے آپ کے تین سال سات ماہ میں ہوا اور ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے تو اب جبکہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ پاپلر ہو چکا ہے اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے ویوز کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے انفارمیشن کریک بھی کرتے ہیں جس کے بنیاد پر یہ تاثر اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹیرین نے سیاسی جماعتوں نے اپنے مقاصد کے لیے آئین سازی کی اپنے مقاصد کے لیے کام کیا اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو ایسی صورتحال میں عوام اب پولٹیکل پارٹی سے بڑی نالہ ہے ایونکہ اب ان پر ٹرسٹی نہیں کرتی ہے اور یہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس لیے بھی عوام کی طرف نہیں جا رہی ہیں کیونکہ عوام کا غم و غصہ ہے کہ ان کو بدترین حالات کا سامنا ہے اور سیاسی جماعتیں اپنی اپنی در انچ کی مسجد بنا کے اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہیں ایسی صورتحال میں عوام کا غم و غصہ دیکھ کر جو مختلف پولٹیکل پارٹیز کے عوض دران ہیں تنظیم ہیں اور ایونکہ جو کینڈیڈیڈ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے گا اور وہ ریگولر کینڈیڈیڈ ہیں جنہوں نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا وہ آج جاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں اس ایریے میں کہ عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی کیونکہ عوام اس وقت اتنی زیادہ غصے میں ہیں اور اتنی زیادہ آپ کے رییکشن ہیں ان کے پاس کہ ہو سکتا ہے کہ جو کینڈیڈیڈ جائے ان سے ووٹ مانگنے کے لیے تو وہ اپنا غصہ اس کے اوپر اتار دیں ایسی صورتحال سے انفارمیشن کئی جگہ سے ہمیں مل بھی رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں اور وہاں عوام کا بڑا سخت رییکشن آ رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ہاں ایک کاک سیاسی جماعت جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقوں میں جہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے یا عوام سے کانٹیک کرنے نہیں جا رہے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ عوام وہاں بڑے غم و غصے میں موجود ہیں اور عوام کا یہ خیال ہے کہ ان میں سے کسی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دیا جائے لیکن بہر ایکشن ہونا ہے لوگوں نے جانا ہے آج نہیں تو کل جانا ہے اب اس سلسلے میں عوام کا جو جوش و خروش تھا وہ تو نظر نہیں آئے بلکہ رییکشن نظر آ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جب عوامی نمائندے پہنچتے ہیں علاقوں میں تو عوام ان کا سخت ان کا احتساب کرتی ہے رییکشن کرتی ہے ایون کہ ان کو آپ کے سخت برا بھلا بھی کہا جاتا ہے اور ان کی کارکردگی کہ ان کو اوپر تانے دیے جاتے ہیں ایسی صورتحال میں سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ وہ عوام میں جائیں اور الیکشن کمپین اپنی چلائیں دوسری طرف ابھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاپولر ووٹ کس کا ہے ہر سیاسی جماعت تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاپولر ووٹ ہمارا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاپولر ووٹ ہمارا ہے میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں پاکستان تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاپولر ووٹ انہوں نے توڑ لیا ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایکچول پاپولر ووٹ ہمارا ہے لیکن پی ایم ایل این اور دوسری خوتیں ان کو آگے آرہے نہیں دیتی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں اس وقت پھر ایک دفعہ اثر لڑائی ہے اور یہ لڑائی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور تحریک لبیق کے درمیان ہیں تحریک لبیق نے بھی بہت تیزی سے اپنے آپ کو گروہ کیا ہے پنجاب میں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو جب آئے ہیں ان کو لانے والے یہ کہتے ہیں جو لائے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ لائے آگیا ہے ان کو تو اس طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاید ان کو اس لیے لائے گیا ہے کہ سولہ مہینے میں شہباز شریف نے جو اور ان کی ٹیم نے اور ان کے پچاسی کابینہ نے اور ان کے اہم ترین وزراء نے کوئی کام نہیں کیا جس سے بہت نقصان پہنچا ہے پی ایم ایل این کو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اور پی ٹی ای کی پاپلریٹی کو توڑنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو تشریف لے کے آیا گیا ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب اس وہاں پہنچنے کے بعد پنجاب میں جو ایک تاثر تھا کہ شاید وہ آئیں گے تو ان کو بڑی پذیرائی ملی تھی لیکن زمینی حقائق کہتے ہیں کہ ان کو وہ فیور نہیں ملی اور وہ اہم ترین پاپلر ووڈ جو پی ٹی دعویٰ ہے کہ جس طریقے سے موجودہ صورتحال ہے اور پی ٹی آئی کو ایک لیول پلائنگ فینڈ نہیں مل رہی ہے اور ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور نگرہ حکومت ان کو کام کرنے نہیں دے رہی ہے اس سے عمام میں مزید نفرت پیدا ہو رہی ہے ان سیاسی جماعتوں کے خلاف جو ایک طریقے سے تاثر اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جب اگلی حکومت وہی بنائیں یہ حکومت ان کے ساتھ ہے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے اور سارے اہم ترین جو ارباب و اختیار ہیں ان کے ساتھ ہیں تو اور دوسری طرف ان سیاسی جماعتوں کو لیونگ پلائنگ فینڈ نہیں مل رہی ہے جس کی بنیاد پر عوام میں یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ الیکشن یک طرفہ ہے اگر یہ الیکشن یک طرفہ ہے اور یہ الیکشن سیلیکشن بن چکا ہے تو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر اربو روپے عوام کا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے گیلپ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ابھی تک جو پاپلارٹی ہے سب سے زیادہ وہ پی ٹی آئی کی ہے پنجاب میں اور پی ایم ایلن کی پاپلارٹی میانواز شریف کے ساتھ آنے کے بعد کچھ بنی تو ہے لیکن وہ تاثر نہیں چھوڑ سکے یا وہ کام وہ نہیں کر سکے جو مختلف لوگوں کو اس بات کا خیال تھا کہ شاید میانواز شریف کے آنے کی بنیاد پر ان کو ان کے ووٹ بینک جو کہ دوسری سائزی نماتوں کے وہ توڑیں گے اور ان کی پاپلارٹی پی ایم ایلن میں بہت اضافہ ہو جائے گا کیونکہ ماضی میں میانواز شریف کی توتی بولتی تھی پنجاب میں لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے پی ٹی آئی ایکزس کر رہی ہے اور اس کے ووٹرز ابھی تک انٹیکٹ ہیں پیپلز پارٹی اپنے ووٹرز کو موبلائز کر رہی ہے تحریک لبیک تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے یقیناً اپنے ورکروں کو یک جاتو کیا ہے لیکن وہ اہم ترین پاپلارٹی کو کیچ نہیں کر سکے ابھی تک دیکھنا ہے آگے الیکشن کے دن جتنے قریب آتے ہیں کیا واقعی سیاسی جماعتیں الیکشن کا ماحول پیدا کر سکیں گی کیا واقعی عوامی نمائندے عوام کے پاس جا کر ووٹ مانگ سکیں گے یا وہاں سے سخت ریکشن آئے گا اور پھر الیکشن کے دن فیصلہ ہوگا کیا واقعی ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں روکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی